نیوز راؤن اپ پر سکت کوششوں کے بعد آٹھ سالہ بچے کی لاشی نکالی گئی ان کا کہنا تھا کہ ماں بیٹی کی جوڑی کو اس سلسلے میں گرپ تارک کیا گیا آمیر جو ہے اس کا پروسی ہے اور لگ بل انیس سال اس کی عمر ہے آمیر نے ہی یہ واردات کی ہے اور آمیر کو ہم نے ایرسٹ کیا آمیر کے ڈسکلوزر پہ ہی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جنگل سے ریکاور کی گئی ہاں اس میں آمیر کی جو مدر ہے وہ اس کا بھی پرائیم رول یہ بنتا ہے کہ اسی کے بہکاوے میں آکے بہکاوے پہ آمیر نے جو ہے اس واردات کو انجام دیا ہے اور دونوں کو ایرسٹ کیا گیا ہے اور جو مزید جو تپتیشات تھے وہ جائے کازیگونڈ میں ڈرائیور ٹرک کے اندر جلس کر جہاں باگ ہو گیا ہے بتا دی کہ ایک ایل اکار نے بتایا کہ منگل کے رات جنبی کشمیر کے انترہ کہ کازیگونڈ کے شامپورہ علاقے میں ایک نامعلوم ٹرک ڈرائیور کو اس وقت آگ لگ گئی جب اس کا ٹرک ہائیوے والٹیج بجلی کے تار سے رابطے میں آ گیا ایک پولیس افسر نے بتایا کہ کازیگونڈ کے شامپورہ علاقے میں پہنچنے پر ایک ٹرک بجلی کے ٹرانسفارمر کے قریب ایک ہائیوے والٹیج تار سے ٹکرا گئی انہوں نے کہا کہ ٹرک میں آگ لگنے سے پہلے ڈرائیور کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا بعد از اطلاع ملنے پر فائر ان امرجنسی سرویس کے عملہ نے جائے واقعے پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا تاہم گاڑی تبا ہو گئی اور ڈرائیور جل کر آلاق ہو گیا جب اس کی شناکت کر لی گئی تو اس کے خاندان کو متعلق کیا گیا بتا دی کہ ٹرک ڈرائیور کی لاش کو پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے پہلے امرجنسی اسپتال کازی گون بیج دیا جی میں ٹرک ڈرائیور ہوں میری گاڑی یہاں سامنے لگ گیا ہے ابھی ہم نے سنیا کہ یہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم آئے ہم نے دیکھا تو گاڑی لائٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی یہاں پر گزی کے ساتھ تو گاڑی جال چکے ڈرائیوری مات چکا ہے شمالی کشمیر کی زلہ بارہ ملا کے سوپور کزبے کے نائدہ علاقے میں سوپور پولیس فوج اور سی آر پی ایف کی مشترکہ کاروائی کے دوران لشٹے ٹیبا کا ایک ماؤین گرفتار کیا گیا جس کے قبضے سے اسلاح بارود برامد کیا گیا پولیس رائے کے مطابق ماؤین کی شناکت فردوس آمدوانی کے طور پر ہوئی ہے اور یہ پٹن بارہ ملا کر رہنے والا ہے اس سلسلے میں پولیس نے ایک کیس درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے بانیپرا پولیس نے کالوسا کے ایم سی کالنی میں چھے اور ساتھ مارچ کی درمینی رات چوری کی واردات کا پردہ فاش کیا پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے چوبیس گھنٹوں کے اندر چوروں کو گرفتار کیا اور پولیس نے تفتیش کے دوران چوروں سے چوری شدہ مال بھی برامد کیا اس حوالے سے محمد حمزہ لون نے ایس ایس پی ڈی ایس پی اور ایس ایچ چو اور بانیپرا پولیس کی اس پارٹی کا بہت شکریہ ادا کیا جنہوں نے کاروائی کرتے ہوئے ان کی گرفتاری عمل میں لائی کلگام میں ایٹی ایم میں بوڑے سے چالیس ہزار روپے چھینے کے بعد پولیس نے چار چوروں کو گرفتار کیا ان کی شناک کلگام کے ساحل آمدوانی وسیم آمد گنائی ادنا نامد اینگر اور آمیر یاکوف نائک کے طور پر کی گئی ہے بتا دے کہ انہوں نے مختلف چوریوں اور جرم میں ملوث ہونے کا اعتراب کیا اور ان کے قبضے سے چھے ایٹی ایم کارڈز چھے موبائل فونز اور پندرہ ہزار روپے کی نگ بھی برامت کی گئی ہے پولیس نے کہا کہ مقدمے کی مزید تبتیش جاری ہے اور مزید گرفتاریاں اور بازیبین کی تواقع کی جاتی ہے شمالی کشمیر کے بانیپرا زلے کے آریگام گاؤں میں بودھ کے روز ایک گاڑی کو حادثہ پیش آنے سے دو فوجی اہلکار زخمی ہو گئے ایتزار نے بتایا کہ فوج کے نوجوانوں کو لے جانے والی فوج کی گاڑی سڑک سے فسل کر آریگام گاؤں میں ایک کھیت میں جاگری ہے بتا دے کہ ان کا کہنا تھا کہ حادثے میں دو فوجی زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے قریب ہیلت سنٹر میں منتقل کر دیا گیا گنڈی امرہیم سنگپورا پٹن میں آج ایک چار سالہ بچی آئمن زہرہ کو کتوں نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ روان ماں اس علاقے میں کتوں کا یہ تیسرا حملہ ہے اور آخری حملے کے بعد علاقے میں لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا گیا ہے جس میں انہوں نے جس میں ان کتوں کے حملوں کے بعد ایک سولہ سالہ لڑکا تشریشناک حالت میں اسپتال میں ہلاک ہو گیا تھا اور یہ تیسرا حملہ ہے بتا دے کہ احتجاج کے فوری بیٹ تحسلدار سنگپورا ساکیب مرتضی اور مرگنڈ پولیس کے حمراہ موقع پر پہنچے اور مظاہرین کو ایک اندلائے آج کی نیوز راؤنڈ اپ میں اتنا ہی اپنے میزبان فیصل بٹھ کو دیجئے جاست اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی پھر ملاقات اللہ نے کے بعد